بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بھاروں کا انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو میں جو آج ٹاپک لائے ہوں آپ کے لیے وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آڈر نمبر 36 اور یہ ڈیل کرتا ہے سپیشل کیسز کو تو دوستو اس کے اندر جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر پانچ تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری اصلاف ضائع ہوتے ہیں اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتال ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کی اوپر اور سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہے پاور ٹو سٹیٹ کیس فار کورٹس اپینین اب اس میں یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں کسی فیکٹ ان ایشو یا فیکٹ ان لا یا قویسین اف لا یا قویسین اف فیکٹ یا میس قویسین اف لا ان فیکٹ کے اوپر آپس میں وہ لڑ پڑے یا ان کے درمیان ڈیفرنس اف اپینین آ جائے یا ان کے درمیان لڑائی جگڑے کا اندیشہ ہو اور وہ آپس میں لڑائی جگڑا کرنا بھی نہ چاہتے ہوں اور اس مسئلہ کا وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر حل بھی کیاتے ہوں تو پھر اگر تو پھر ایسی لوگوں کے لیے سی پی سی بنانے والوں نے آرڈر جو ہے یہ تھرٹی سکس دیا ہے سپیشل کیسز کی نام سے کہ وہ لوگ پھر آپس میں جیسے پنچائیت فیصلہ کرتی ہے اسی طرح وہ عدالت کے اندر اپنے میٹر کو لے کر آتی ہیں تو عدالت پھر ان کے درمیان جس طرح فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کو وہ منوحن تسلیم کر لیتی ہیں تو تو اس کے لیے جو سب سے پہلا رول ہے پاورٹو سٹیٹ کیس پار کورٹس اپینین یعنی کہ عدالت کے اندر کسی مقدمے کو پیش کرنا تاکہ اس کے اوپر جو عدالت کی راہ ہے وہ آ جائے اور تاکہ پارٹیز کے جو فریقین ہیں ان کی جو مشکلاتیں کم ہو سکیں اور پھر وہ اپنا جو معاہدے کے مطابق یا جو عدالت نے اس کے اوپر اپینین ہن دیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپس میں جو فریق جو آپس میں کوئی ایشو انفیکٹ ہو یا ایشو ان لا ہو کسی مسئلہ کے بابت یا کوئی کوئی فیکشویل ایشو ہو یا لیگل ایشو ہو یا میکس فیکشویل ان لیگل ایشو ہو تو اس کو وہ فریقین کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو بھی ان کا وہ ایشو ہے اس کو آپس میں بیٹھ کر ایک معاہدے کی صورت دے دیں اور معاہدے کی صورت دینے کے بعد اس کو پھر عدالت کی رائے کے لیے عدالت کے اندر وہ سبمیٹ کریں گے اور اس کے لیے بقاعدہ ان کو طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا اس کے لیے جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس طرح کا اور یہ اس کے ساتھ ڈاکرمنٹ جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں لگا کر پھر وہ عدالت کی رائے کو طلب کرنے کے لیے پھر عدالت کے اندر اس کو پیش کر سکتے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے رول وان کے اندر کہ جو بھی آپ اس طرح کا مقدمہ عدالت کے اندر رائیں گے جس کے اندر آپ نے صرف عدالت کی اپینین دیکھنی ہو تو پھر آپ اس کے اندر ترتیب وائز آپ نے لکھنا ہے اس میں جو فریق اول ہے اس کو وہ اپنے پلنٹی بنانا ہے فریق دوئن جو ہے اس کو اپنے ڈیفینڈنٹ بنانا ہے یعنی کہ وہ نہیں کہتے جی کہ یہ ہر گاہ کے فلان بلدے فلان سکنا فلان فریق اول اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ فریق دوئن اس طرح فریق اول جو ہے یہ پلنٹیف ہوگا فریق دوئن جو ہے یہ ڈیفینڈنٹ ہوگا اسی طرح جتنے بھی وہ اندر آپ کو ان کے کانٹنٹس ہوں گے ان کو پیراغراف کی صورت میں اور نمبر وائز اتریقہ کے ساتھ بریف اند بریفٹ انداز کے اندر جیسے دعوی کو لکھا جاتا ہے ایسی ان ساری چیزوں کو لکھ کر اس کے اندر اگر کوئی رقم کا تنازہ ہے اس میں اندر مینشن کرنا ہوگا کہ کس فریق نے کس کو کتنی رقم دینی ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ایکٹ ہے کہ وٹ ایکٹ ریکوائٹڈو اگر کوئی چیز ہے یا رائٹس کی بات ہے وہ جو کس نے کتنے رائٹس ادا کرنے یا کس نے کتنی لائیبیلٹی ادا کرنی ہے یا کسی ایکٹ کا کرنا یا کسی ایکٹ کا نہ کرنا یا فومیشن جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کے سارے آپ نے اپنے اس پلینٹ کے اندر وہ ساری مینشن کرنی ہے اگر کوئی ایمول پروپرٹی ہے یا مول پروپرٹی ہے تو اس کو آپ نے سپیسپائی کرنا ہے کہ اس کے شیئر کو سپیسپائی کرنا ہے یا اس کی اگر آپ نے تقسیم مانگ جو بھی آپ اس کے اندر چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ نے وہ سپیسپائی کر کے دالت کے آنگے پھر رکھ دینا ہے اس میں اس جو جو اصل مقصد ہے اس آرڈر تھرٹی سکس کا وہ یہ ہے کہ کسی خاص مقدمے کے ذریعے جب فریقین کے درمیان کوئی ایشو ان فیکٹ یا ایشو ان لار ریز ہو جائے تو اگر وہ عدالت سے فیصلہ لینا چاہیں تو اس سلسلے میں وہ فیصلہ عدالت سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو میں ہے ویئر ویلی آف سال جنگ میٹر مست بی سٹیٹڈ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی پلین جس کے اندر کو معایدہ ترتیب پا گیا اور عدالت کے اپینین کے لئے عدالت کے اندر آ گیا تو اس میں انہوں نے بتایا جی کہ ہماری فلاں پروپرٹی ہے اس کو ہم نے ایک دوسری کے حوالے کرنا ہے یا اس کی اب اربن پروپرٹی ہے اپنا کوئی دہائیتی زمین ہے اور اس کی آپ اس میں ریلیٹیو جو ہیں ان کے وہ تقسیم جو ہے اس کے اندر شیئر کا مسئلہ ہے یا کسی فیکٹ کا مسئلہ ہے یا کیا کام کیسے کرنا ہے تو یا کسی کام کو کس نے کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری لازمن آپ نے اس کے اندر وہ لکھنی ہے اور اس کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو آپ کا جو عمر تصفیع طلب ہے یہ فیکٹ ان ایشو ہے وہ آپ نے ہر حال میں لکھنا ہے اگر کوئی اپنی سبجیک میٹر کی ویلوی آیا ہے یا کوئی ورث ہے اور وہ بھی اس کے اندر آجاتا ہے رول تھری رول تھری ہے ایگریمنٹ ٹو بی فائل اینڈ ریجسٹر ایسو اب یہ جو معایدہ رول بان کے تحت فریقین نے آپس میں کیا کسی ایفیکٹ ان ایشو کی اوپر اپینیل لینے کے لیے یا کسی ایفیکٹ ان لا کے اوپر اپینیل لینے کے لیے یا قویسٹن افیکٹ یا قویسٹن افلا کے اوپر یا مکس قویسٹن افیکٹ اور لا کے اوپر اور ادالت کی اوپینیل لینے کے لیے اگر کسی انہوں نے فریقین نے ادالت کے اندر آکے یہ یہ معایدہ یا پلینٹ جو ہے معایدے کی صورت کے اندر وہ ادالت کے اندر پیش کیا تو ضروری یہ ہے کہ اس کو اس کو ادالت ایسے ہی اپنے پاس وہ ریجسٹر کرے گی جیسا کہ دیگر مقدموں کے اندر ادالت دیگر مقدمات کو اپنے ریجسٹر کے پاس درج کرتی ہے اور اس کے اندر جو فریق اول ہوگا وہ مدعی تصور کیا جائے گا اور جو فریق دوئم ہوگا اس کو مدالعہ تصور کیا جائے گا اور جتنے بھی فریق ہوں گے اس کے اندر پھر ادالت جو ہے بعض داوہ دائری یا یہ جو پلینٹ ہے اس کو دائر کرنے کے بعد جو فریقین ہے نا ان کو نوٹس جاری کرے گی اور اس میں انہوں نے جو رول تھری ہے اس میں اندر انہوں نے ایک پابندی بھی لگائی ہے فریقین کی اوپر کہ جب آپ اپنا مقدمہ ادالت کے اندر لے کر آئیں گے تو پھر آپ نے اس کے دو تین چیزیں جو بیسک طور پر ضروری ہیں وہ دیکھنی ہیں پہلا یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس جورسکشن اس عدالت کو جورسکشن حاصل بھی ہے یا نہیں ہے یعنی کہ اس کو تیریٹوریل جورسکشن اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیا کہ اس عدالت کو پکونری جورسکشن حاصل ہے یا نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آپ بیس لاکھ کا دعویٰ اٹھا کر وہ جگڑا اٹھا کر لے آئیں اور عدالت کی جورسکشن وہ چار لاکھ سے اوپر رہو تو آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ رول فور رول فور میں ہے کہ پارٹی ٹو بی سبجیکٹ ٹو کورٹس جورسکشن اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ معایدہ جب عدالت کے اندر دائر ہو جاتا ہے بابت عدالت اس بابت کہ عدالت سے اس کی وہ جو رہا ہے اس کو حاصل کیا جائے تو فریقین کے لئے ضروری ہے کہ عدالت کے اختیار قسمات کے اندر رہتے ہوئے رہتے ہوئے یعنی کہ وہ عدالت کے جورسکشن اندر رہتے ہوں اور وہی ان کو وہ جو ہے وہ ریاش پذیر ہوں وہ اسی کے اندر ان کے پراپرٹی بھی واقع ہو اور جب وہ بیان داخل عدالت کریں گے یہ جو عدالت کے اندر آ کر سٹیٹمنٹ دیں گے اس کے وہ پابند بھی ہونے چاہیے اگر اگر وہ پابند نہیں ہوتے تو پھر اس طرح کا مقدمہ عدالت کے اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مقدمہ تب ہی لائے جائے گا جب وہ اپنی جو سٹیٹمنٹ جو عدالت کے اندر دیں گے رول فور کے تحت وہ اس کے پابند بھی ہوں تو اس کے بعد آ جاتا ہے رول فائن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہیرنگ اینڈ ڈسپوزل آف کیس اب جس طرح اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ وہ جو مقدمہ آئے گا اس کی سماعت کیسی ہوگی اور اس کو ڈسپوز کیسی کیا جائے گا تو اس میں سی پی سی بنانے والوں نے رول فائیب کے اندر یہ کہا ہے آرڈر تھرٹی سیکس کے اندر کہ عدالت اس مقدمے کے اندر ایک تاریخ مقرر کرے گی جس کے اوپر فری گین کو حاضر عدالت کیا جائے گا بمائے دیر ثبوت اور ان کی شہادت اگر وہ اگر وہ اپنا پروف اور شہادت عدالت اندر لے کر آتی ہیں تو عدالت جو ہے اس پورے پرینٹ کو شکوار پڑھے گی اس کے پیراگراف وائس پڑھے گی اس کے اندر جو وہ ورڈنگ لکھی ہوئے کانٹرنٹ سے لکھے ہوئے ہیں اس کو وہ سٹڈی کرے گی اس کے بعد ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں انہوں نے جو عدالت کے اندر لائے ہیں ان کو سٹڈی کرے گی کوئی ایویڈنس ہے اس کو وہ ایکزامن کرے گی ویریفائی کیا گیا اور اس کو ریجسٹر بھی کروایا گیا یا یا دوسری صورت کہ معاہدے کے اندر دوسرا عدالت یہ دیکھے کہ اس کے اندر جو قیسٹن آف لا جو ریز کیا گیا ہے یا جو قیسٹن آف ایکٹ ریز کیا گیا ہے یا مکس قیسٹن آف لا انفیکٹ جو ریز کیا گیا ہے وہ نکنیتی کی جذبت سے داہر کیا گیا ہے اور وہ اس کے اوپر فریقین کو بونا فائٹ ان کو اس کے اوپر رائے مطلوب ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ انہیں دائر کی عدالت کے اندر لے کر آئے ہیں یہ انفورسیبل بھائی لا ہے یہ وائٹ نہیں ہے اور یہ قلعہ دعمل کے قابل بھی نہیں ہے اور یہ اس کے اوپر عمل درامل ہو سکتا ہے اور عدالت اس بات پر اپنے متفق ہو تو پھر عدالت جو ہے اس جو پلیٹ ہے اس کے اوپر اپنا حکم صادر کر دی جا سکتی ہے اور ججمنٹ دے سکتی ہے اور اسی ججمنٹ کو بنیاد بنا کر عدالت ڈگری بھی صادر کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور مجھے میری نئی ویڈیو کی آنے تک اجازت تھی اللہ حافظ